موسیقی کیا ہوگی اگدم سے بھائی یہ تو ہونا تھا آپ کو پتا ہے کہ میں نے بہت پہلے جیو کی ویب شیٹ پر ایک کولم بھی لکھا تھا اس لیے کمزور بیساکھیوں پر چیون پی سی بی کے اب تک رہیں گے یہ تو ہونا تھا جو بیسیکلی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا تو اگر آپ کو اصل جو مسئلہ تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں نون لیگ و پیپس پارٹی کے درمیان تھا نون لیگ نے جو ہے وہ نجم سیٹی کو لگا دیا تھا چیئرمن لیکن جو چیئرمن نادرہ تھا نا چیئرمن نادرہ اور چیئرمن پی سی بی اس میں جو ہے وہ پیپس پارٹی نون لیگ کے درمیان تھوڑی چپکلی ششلی ہوئی تھی کہ اگر ایک وزارت آپ لیں گے تو ایک ہم لیں گے نون لیگ جو ہے وہ چیئرمن نادرہ کا ادھا دنہ نے چاہیے تھی پیپس پارٹی کو کہ پیپس پارٹی ہے کوئی بندہ اس میں لگے اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ نجم سیٹی کو کھا کے جنب سمیار سائیڈ پہ ہو جاؤ ابھی اور میرا خلق میں جو نون لیگ نے اپنے پولٹیکل اس سے ذرا اچھی گیم کھیلی کہ جو ہے زکا شرف کو انہوں نے آنے دیا انہوں نے کوئی مستہ نہیں ہے نایس گورنمنٹ تو ہماری ہے یہ چارے تھے کہ ہم گورننگ بورڈ بنا لیں گورننگ بورڈ کے بعد خودی کو نامزد کرتے ہیں الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ہاں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بن جائے اور پھر اگلی حکومت کی آنے سے پہلے جو ہے ان کا ٹنیور لمبار ہے لیکن یہاں پولٹیکس آپ کو بتا ہے آرچ کاؤنسل یا پریس لب سمجھے ہوئے تھے بتا نہیں شاید پیپس پارٹی سمجھے ہوئے تھے پیپس پارٹی میں تو یہ ہوتا ہے پیپس پارٹی سمجھے ہوئے تھے کہ باپ کے جگہ بیٹا ہے بیٹے کے جگہ یہ ان سے نہیں ہوتا بھائی اور ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ان کا بیٹا جو تھا زکا شرف کا وہ پی سی بھی چلا رہا تھا وہ پی سی بھی میں آیا جاتا تھا بھائی کیا کام تھا اس کا اور وہ آتا بھی جاتا بھی تھا اور پیسٹوں میں بھی مداخلت کرتا تھا تو یہ کبھی نہ کبھی تو ہونا تھا تو اب جب ان کو یہ گوہرنی بورٹ کے جلاس سے روک دیا تو آج انہوں نے جو اسطیفہ دے دیا انہوں نے کہا جناب مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو میں تو کرکٹ کی بہتری کیلئے آیا ہوں فلانا آیا ہوں یہ آیا ہوں یہ سب بیکار چیزیں ہیں دیکھ لیں آج آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اچھے طریقے سے کیا بہتری آئی ہے لیکن یہ بہت بڑا جو ہے نا علمیہ ہے سویبلوی حصے قدر نظر کے کون آتا ہے کون نہیں لیکن جس طرح کا کھلوار اور جس طرح کا یہ ہو رہا ہے نا کرکٹ کے ساتھ ایک ہی تو کھیل رہا گیا ہے یہ واحد پاکستان کا جو ہے ایسا شعبہ ہے جو خیبرکہ پختونگا سے لے کر جو ہے وہ کراچی تک وہاں پر عوام اس میچ کے لیے کرکٹ کے لیے ایک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے لسانی معاملات ہوں مسلکی معاملات ہوں دیگر دوسری سیاسی معاملات ہوں ان میں آپ دس ہزار جگڑے کرتے ہیں آپ کے گھروں میں نہیں بنتی لیکن کرکٹیں کیسا ہوتا ہے بہت تقریر کر رہے ہیں آپ مجھے غصہ آ رہا ہے اس چیز پر بہت زیادہ کہ یہ ہو کہہ رہی ہے جانا سنتے ہیں آپ کو کھنڈا کرتے ہیں جانا ہے یہ یار آپ بہت شرارتی ہیں بہت شرارتی ہیں بہت شرارتی ہیں کس کی بات کر رہے ہیں آپ کو میں آپشن دیتا ہوں اے محمد حفیص بی کامران اکمل سی وہاب ریاض بی سعید اجمل ای امرگل بھائی یہ اگر اس پہ کون مرے گا کروڑ پتی کا سوال آئے گا نا یہ تو یہ ساری جواب ٹھیک ہو جائیں گے ساری کروڑ اب سوال یہ ہے بھائی کہ آپ نے جو کپتان بنایا دیا شاہن شاہ فریدی کو شاہن مسود کو ٹیسٹر کپتان بنا دیا اگر کسی نے آکے بابا رازم کو آپ اس کپتان بنا دیا تو پھر کیا ہوا مجھے بتائیں کیا ہوگا کسی جنگی عظیم آپ کو جس طرح کی پرفرمنس پاکستان ٹیم کی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا بہت سی چیزوں کا آہاں سب اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کو کپتان بنا دیا اس کو اٹھا کے آہاں اب بتائیں کیا کر سکتے ہیں بھائی آج جو میچ میں ہوا ہے وہ جو رزوان نے بہت اچھی بیٹنگ کی اچھی ان دے سینس اپنے لیے بہت اچھی بیٹنگ کی انہوں نے سینچلی رہ گئی ان کی ٹیم کا سکور شاہد ان کو پتا نہیں چلا یار دیکھیں رزوان محمد رزوان جو ہے نا آہاں 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 جو اس نے پریس کانفرنس کی ہے نا وہ بہت سے چیزوں کی نشاندہ ہی کرتی ہے اس نے پریس کانفرنس میں کہا نہیں اس نے بولا اس نے اس نے سیدھا ڈائریکٹی حملہ کیا ہے بسکلی آفیز پر منیجمنٹ پر اب تو خیر وہ اور شیئر ہو جائیں گے پانچ پہ ٹی ٹوینٹی سے پہلے آہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جب آپ اپننگ جوڑی چھوڑتے ہیں نا تو اس کے نقصار برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو آپ نے اپننگ جوڑی توڑی ہے تو اب آپ بھوکتے ہیں مدب کہنے کا مطلب یہی تھا انہوں نے بڑے کہا تو بڑے لائٹ سے انداز میں لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو یہ تجربے کر رہے ہیں نا ہماری اتنی اچھی اپننگ جوڑی تھی جو پرفارم کر رہی تھی جتواری تھی یہ کر رہی تھی آپ نے اس کا بڑا گھرک کر دیا اپننگ جوڑی توڑ دی اب اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا اور بابا رازم نے جو ہے جب یہ فابا رازم کے سامنے ہی آئی بابا رازم نے کہا انہوں نے دو چھکے لگائیں چھے چھوکے لگائیں صحیح ہے 142 کے سٹریک ریٹ سے کھیلے ہیں وہ اگر ان کی جگہ فن ایلن کھیل رہا ہوتا جو دوسروں کے سٹریک ریٹ پر کھیلتا اب آؤٹ ہو گیا صحیح ہے 163 کے سٹریک ریٹ پر ڈررل مچل کھیلائے 134 کے سٹریک ریٹ پر گرین فلپس کھیلائے ایک تو یہ کہ انہوں نے بتایا ہے ان کو کہ بیٹنگ کرتے کس طرح ہیں 158 ننس کا جو بنایا ہے آپ نے 119 ننس کا حدف دیا ہے یہ کوئی بہت بڑا حدف نہیں تھا لیکن کیونکہ ٹرائسٹس کا گراؤنڈ بڑا ہے یہ ٹونینڈن اور جو آپ کے دوسرے گراؤنڈ تھے جہاں آپ نے میچز کے لینٹی ٹونٹی کے وہ چھوٹے گراؤنڈ تھے یہاں پر آپ کو باؤنڈری مارنے میں مشکل ہوتی تھی جب وہ آؤٹ ہوئے ہیں آؤٹ ہوئے ہیں آؤٹ ہونے کے بعد ان دونوں نے کس طرح سمال ہے کوئی انہوں نے پینک نہیں کیا وہ آرام سے کھیلتے رہے جو لوس بول ملتا وہ مارتے تھے جو مہنگی ترین بولر ثابت ہو رہے تھے آپ کے ہائیس رووف ان کے شروع ور دو اور انہوں نے بڑے آرام سے نکالے زمان کے انہوں نے آرام سے نکالے انہوں نے پتا تھا کہ یہ وکٹ لے سکتا ہے آخر میں آکے جب وہ سٹ ہو گئے تو انہوں نے ایسے ہی دھولائی کیے ایسے ہی دھولائی کیے آرام سے میچ یوں کر کے لے گئے ہوں اور دوسرا آپ کی فیلڈنگ دورہ اسٹریلیہ سے اتنی خراب اتنی خراب آپ محمد حفیص صاحب آپ کیا رہے ہیں جب ان کی بیٹنگ چل رہی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ سکرین پر لکھا ہے سیکس نیوڈیٹی لینگویج وائلنس نہیں ایسا یہ جو ہے وہ نیوڈیٹی تو نظر آ گئی ہو کسی کو لیکن سیکس نہیں ہو سکتا ہاں ریپ ضرور ہو ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ پاکستانی بولنگ کا جو بیلنگ کا جو ریپ کر رہے ہیں نا کیوی بیٹس مین وہ کمال کر رہے ہیں اسی لیے دیکھیں پاکستان جو ہے وہ مہنگا ترین جو ہے وہ ٹیم بولنگ اٹیک بن گیا ہے انہوں نے جو پانچ میچز کی سیریز میں اس میں مجموعی طور پر چار میچز میں آٹھ سو تین ننز دے دی ہیں یہ بولرز نے دس اشاریہ دو ساتھ کی فی اوور کی احساس سے انہوں نے جیر ایجل نے ننز بنایا ہے پاکستان کے خلاف تو مطلب اب یار کیا مزاق لگایا ہے اب مزاق لگایا ہے کیا کہا رہا ہے ریکی پونٹنگ میں صحیح کہا تھا کیا کہا تھا اس سے زیادہ بکواد بولنگ اٹیک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا پاکستان کا بس ایسے ہی ہے بھائی بھائی میری توبہ مجھ سے تو معافی مانگ لو میں تو کوئی پریڈیشن کر رہی نہیں سکتا ان کے بارے میں مطلب بھائیس کا کیا ہوگا پانچے میچ میں یہ لوگ ٹی وی میں بیٹھ کے جتنی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ یہ میدان میں کچھ نہیں کر سکتے بھائی اگر آپ ٹی وی میں بیٹھ کے جب ورلڈ کپ میں ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے سرکاری ٹی وی پر ورلڈ کپ میں پاکستار ٹیم کھیل دیتی آپ بتا رہے تھے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اس سے برا حال تو اب ہو رہا ہے تو بھائی تبدیلی کیا آئی ہے آپ کے آنے سے آپ نے کیا اگر آپ تبدیلی ہی لانی تھی تو مکی آرثر کو رینے دیتے ہیں وہ جو آن لین کوچنگ دیتے ہیں دیتے ہیں شاہن شاہ فریدی آب آر آزم محمد رزبان کی ہاتھ میں ٹیم یہ کراتے رہتے آپ کو کیا ریکارڈ کیا ہے نیوزیلینڈ میں آپ کا اپنو ریکارڈ کیا ہے جنوبی آفریقہ کے اندر آپ تو ایشن ٹیموں کے خلال جنوبی آفریقہ کو مطلع ہے سمجھے ڈیلز چینج یہ سکران آ جائے گا وہ پانچ دفع یوں کر کے اب دکھاتا ہے نیشان ایک طرف پاکستان کرکٹی مزاق بنی بھی ہے ایک طرف پاکستان کرکٹی مزاق بنایا ہے ایک طرف ملک کے بارے میں انہوں نے بھی جو کرکٹ کے ساتھ کیا ہے نا وہ بھی الہفیوز امان ہے وہ بھی زدی آدمی تھے انہوں نے بند کرنی تھی لوگوں کو بیرزاد کرنا تھا کر دیا اس کے بعد پہلے احسان مانی کو لے کے آگئے تو کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا آئی سی سی میں کام کرتا رہا تھا وہ ایک جو ہے وہ فائننشل آدمی تھا آپ نے آئی سی سی اس کو پی سی بی گاہیڈ لگا دیا صحیح ہے اس کے بعد کیا کیا وہ نہیں چلا تو آپ نے رمیز راجہ کو بنا دیا رمیز راجہ رندگی میں جو اپنے بھائی کی وجہ سے کھیل گیا ہے وہ ابھی کچھ نہیں کر سکا صحیح ہے سلیم ملک ان کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ صرف ناکنگ چیزا چیزا کرتے تھے چیزا چیزا ناکنگ کرتے تھے وہ سلیم ملک کے پوچھے تو صحیح کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ٹینٹڈ پلیڈ ٹینٹڈ پلیڈ زندگی بھر میں کہتے رہتے ہیں اور ٹینٹڈ پلیڈ کے ساتھ چھوڑ دیں باتیں کہیں سے کہیں سے لیائیں گی سیر چھوڑیں آپ ٹھنڈے ہو ٹھنڈے ہو اب یہاں آپ کو جانے ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو اور دو سین دکھاتے جو آج یقیناً نیوزیلنڈ نے بھی دیکھیں ہوں گے اور پاکستان نے بھی نیوزیلنڈ نے یہ سین جو ہے یقیناً پہلے میچ سے دیکھا ہوگا اور پاکستان نے میچ کے بعد یہی ڈیالوگ بولا ہوگا ایسے اصرور تو کوئی اپنے کتے کے ساتھ بھی نہیں کرتا اچھا 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 یہ اللہ حافظ